شاہ صاحب آج رجوری زلہ میں جو ہے آپ نے اپنی پارٹی کے ورکروں کی میٹنگ کی کیا کچھ رہا میٹنگ میں اور کیا کچھ بات چیت رہی آپ کی عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں بھولنے کا بھوکہ دیا پارٹی کی اکثر اوقات میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور پارٹی کو نلی یہ جو ایک مائے مقدس شروع ہوا ہے رمضان شریف کا اس میں لوگوں کی جو بہت ساری کرائیسز ہیں بہت ساری اس قسم کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ایک مارا مدا تھا اس کے بارے میں تواتلہ خیال ہوا یہاں پہ رمضان کے سیری اور افتار کے وقت میں بیجلی کا بہت کرائیسز ہوتا ہے بہت دور درہ زیریے میں پانی کا کرائیسز ہے جس کو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اڈمیرسیشن تک پچانو اور ان کے ریڈرسل کے لیے ہماری میٹنگ کے بیج میں آج بات چیت ہوئی ہے اسی ریگارڈنگ ہم نے جو چیدہ چیدہ حضرات تھے ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والے میکسیمم اس میں سب پینچ حضرات ہیں ان سب کو یہاں پہ بلا کر کے اسی بارے میں تواتلہ خیال کیا گیا ہے شاہ صاحب جیسے کہ ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے وہاں ان کو جو ہے ذمہواریاں وغیرہ بھی سومپی گئی ہیں پروٹوکول بھی جو ہے ان کو دیا گیا ہے لیکن پھر بھی کیا سمجھ دیں آپ کیا یہ اپنے پروٹوکول کے مطابق جو ہے جو کشن کی جو ذمہواریاں بنتی ہیں یہ ان کو نباہ پائیں گے بہتر طریقے سے بیسیکلی کوئی بھی جو فانڈنگ پوزیشن ہوتی ہے کسی کی جو فانڈنگ ایسی جیت ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے وہاں پہ انفرس ٹیکچر سے لے کر کے وہاں کے پروٹوکالز کے جتنی کی ان کی پاور سے ان کو ریفائنڈ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے آج ہم اگر پروٹوکار لیں گے وہ بنتے ہی سارا کچھ کر لیں گے تو اس میں کوئی وقت لگے گا یہ جو جو بھی کسی میں کوئی یونورسٹی کی فانڈنگ ہوتی ہے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے یہ بھی ایک فانڈنگ اسیت سے ہے یہاں پہ جو شروعات کی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ کام کریں گے ان کو اگر سرکار نے اتنا طاقت دی ہے تو ان کو کام کرنا چاہیے عوام کا اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ میں آج بات کروں گا اپنی درحال کنسیچنسی کی کہ یہاں پہ ایک بڑا کچھ اس قسم کا ویکیوم سا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ کرنا بڑا ہی پارٹنڈ ہو گیا ہے میرے لیے کہ یہاں پہ کھوکھلی تاوے بڑے ہو گئے ہیں جیسا ایک ٹرینڈ ملک بر میں چل رہا ہے کہ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو زمینی سطح پر ہوتی ہی نہیں ہیں وہی ٹرینڈ آج کی دیڑ میں اگر اس کا کوئی ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے وہ ترحال کنسیچنسی میں کیا جا رہا ہے آج لوگ یہاں پہ جا کر کے چار آدمی اگرٹھے کر کے اس قسم کے بیانبازی کرنا شروع کر دیتے ہیں عزتدار لوگوں کی پگڑیاں چھالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کسی پہ الزام تراشییں شروع کر شروع کر دیتے ہیں وہ خلاں یہ ہے خلاں وہ ہے تو دودھ کا دولا ہوا کوئی نہیں ہے کہ آپ سیاست کرتے ہیں سیاست کرو سیاست لوگوں کے مفادات کے لیے ہوتی ہے اس سے قبل عظیبی یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں انہوں نے سیاست کی ہے یہاں پہ مردہ رشید صاحب جیسے لوگ ہوئے چودری طالب صاحب جیسے لوگ ہوئے چودری لیاقت صاحب جیسے لوگ یہاں پہ گزرے ہیں ٹھاکر پورن سنگھ جیسے لوگ یہاں پہ گزرے ہیں لیکن ایک ہمدردی اور کم از کم ہیومنٹی کو انہوں نے بھی نظر کے سامنے رکھا ہے اور کم از کم اتنی تازیبی اور بتامیزی سے کوئی نہیں پیش آیا ہے یہ ایک بڑا بران پیدا ہو گیا ہے جس کو ڈیفنڈ کرنے کی ضرور تھی آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کم از کم میری ایک چتاب نہیں رہے گی کہ سیاست کرنی ہے تو سیاست لوگوں کے مفادات کے لیے کرو اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے باتیں کی جا رہی ہیں جو زمینی سطح پر ہے ہی نہیں ہے میں اپنی پارٹی یہ چاہتی ہے اور یہ اس کا وجود ہی عمل میں اس لیے آیا کہ الطاب بخاری صاحب نے ایک نیرہ دیا ہے کہ خوکلے خواب نہیں دکھائیں گے ہم ہماری پارٹی یہ ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے اور جو خوکلے دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم مقابلہ بھی کریں گے سٹیٹ ہوت کی بات کریں تو سٹیٹ ہوت کے حوالے سے اپنی پارٹی کا کیا رول ہے اور کیا لگتا ہے کہ اپنے پارٹی سٹیٹ ہوت واپس لے آئے گی انشاءاللہ سٹیٹ ہوت کے لیے باقی انٹریسٹ کی بات جو ہے تری سو ستر اور پیٹی اے کے لیے وہ تو کورٹ میں مسئلہ ہے جب کورٹ سے ہم ہمیں نصاف نہیں ملے گا پھر ہم سٹیٹس پہ ہوں گے یا جو بھی کریں گے کریں گے ابھی تک جو ہمارا سٹیٹ ہوت کا مسئلہ ہے اس کے لیے شیشورڈ کیا ہے سینٹر نے اور ہماری قیادت آج برابر انٹیچ ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلدہ جلدہ جو ہمارا سٹیٹ ہوت ہے وہ رسٹور ہو جائے گا جی سرپانچ صاحب آج یہاں آپ کی جو ہے اپنی پارٹی کے ورکوں کے میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ کیا کچھ رہا میٹنگ میں اور کیا کچھ بات چیت کی گئی لیلہ صدر صاحب نے یہاں آفیز میں میٹنگ بلائی تھی تو ہم نے یہاں زیلہ راجوری کے دیویلمنٹ کے حوالہ سے بات کی ہے بیلی اور بانی کی جو انہوں نے کی ہے اس کے علاوہ جب سے یہ حکومت چلی گئی ہے اس کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیویلمنٹ دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی تھی وہ وہاں ہی بند ہے اس کے بعد کچھ فراٹ جھوٹ کا بلندہ جو دیکھنے کو نظر آیا ہے بہت سارے عوضوں پہ یہاں زیلہ راجوری میں لوگ فائل بھی رہے انہوں نے اپنے علاقے میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ یہاں ہے آپ کے سم نے میں اس کی زیادہ وزاد کو نہیں کرنا چاہوں گا ہمارے سم نے جو